رات کے وقت میں اگر آنکھ کھل جائے اس موقع پر دعا کرنا سو رہے ہیں بستر پہ اور سوتے سوتے آنکھ کھلتی ہے تو آنکھ کھل جائے تو اس کو ضائع مت جانے دیں قبولیت دعا کے اوقات میں سے ایک وقت ہے کہ سوتے سوتے کسی انسان کی آنکھ کھل جائے تو بحیثیت مومن کے ہم ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اس موقع سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں کیسے فائدہ اٹھائیں گے آئیے ذرا اس روایت سے ہم دیکھتے ہیں کہ فائدہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعار من اللیل جس شخص کی آنکھ کھل جائے رات میں فقال اور آنکھ کھلنے کی دیر تھی کہ زبان چل پڑی آنکھ کھلنے کی دیر تھی کہ زبان چل پڑی ان کلمات کے ساتھ دیکھئے کلمات پہلا کلمہ لا الہہ اللہہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد و وہا علا کل شن قدیر زبان پر یہ کلمہ جاری ہو جائے دوسرا کلمہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ چوتھا کلمہ پانچوہ کلمہ چھتھا کلمہ کتنے کلمات کہنے ہیں چھے کلمات کہنے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بات حرمیا ثم قال کہ چھے کلمات کہنے کے بعد وہ کہتا ہے اپنی زبان سے اللہم اغفر لی کیا کہتا ہے اللہم اغفر لی اللہ تم مجھے معاف فرما دے او دعا یا تو ان کلمات کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ تم مجھے معاف کر دے یا کوئی بھی چیز کے دعا کرے کچھ بھی دعا کرے ضرور نہیں ہے کہ یہی دعا کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا ہے اللہم اغفر لی کوئی بھی دعا کرے دین دنیا کی بھلائی کے خاطر وہ کچھ بھی کہیں جسے وہ کہتا ہے اللہ تو ہمیں عالم بعمل بنا دے یہ بھی ایک دعا ہے اللہ مرزقنی علما نافعان یہ بھی ایک دعا ہے تو کوئی بھی دعا وہ کرتا ہے اس تجیب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس تجیب اللہ کہ اس کی وہ دعا اللہ رب العالمین کیا قابل قبول ہوتی ہے اس تجیب اللہ فَإِنْ تَوَضَّعَ وَصَلَّا قُبِلَ الصَّلَاةُ اگر عضو بنا کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہے اللہ اس کی اس نماز کو قبول کرے گا بہت پیارا وقت ہے رات کا یہ وقت کہ سوتے سوتے آنکھ کھل جائے اور آنکھ کھلنے کے ساتھ ساتھ بندہ ان چھے کلمات کو زبان پر جاری کر لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بعد جو بھی دعاو مانگتا ہے اللہ رب العالمین اس کے کوئی بھی مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں اسے قبول کرے گا